اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مزاک اڑایا جاتا ہے ولوگز میں اڑایا جاتا ہے یہ ہمارے جو آج کل کے ولوگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کمارے ہیں یوت کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مزاک بنا لیا حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناو جو حلال کا بیریئر بنا لے گا حلال کو فالو کرے گا وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا اپنے دین کو بھی بچا لے گا جو حلال کو فالو نہیں کرے گا اس کا آنر بھی جائے گا اس کا دین بھی جائے گا کیا فائدہ ہے ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا آپ کی نمازیں بھی گئیں نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے نا آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنے کی خبر ہے نا آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھئی میری بہن کیا کر رہی میرا بھائی کیا کر رہا ہے میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں نا آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے نا آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے انسان اپنی ویلیوز سے ہی جاتا ہے دین تو جاتا ہی ہے وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی